کار پہنچی کرشنیہ صاحب کی اور کار کے آگے لکھا ہوا تھا جلا دکاری گوپال گنج تو انند مہن نے بھٹکن شکلا سے کہا چھوٹن کے بھائی سے کہا دے ڈی ایم ہے اس کو مارو گولی مارو گولی ہے تب بھٹکن شکلا نے گولی کے پہلے انگرک چھپ کو لوگوں نے پتائی شروع کر دی تھی ہے نا باڈی گارڈ کو تو دیکھئے کرشنیہ صاحب کی اس کی میں مہنتہ ہی کہوں گا وہ چاہتے تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے چھوٹن شکلا کی ہتیاں ہو ہوئی تو ہتیا گینگوار میں ہوئی وہ خود برماس تھا کسی دوسرے گروہ نے مار ڈالا تو اس میں ڈی ایم کہاں سے آگیا معلوم ہوا کرشنیہ صاحب کتنے مطبع گریب پریبار سے اٹھ کر آئے تھے ان کے جو پتا تھے وہ ریلوے شیرسن پر کلی ہوا کرتے تھے کرشنیہ صاحب نے بچپن میں مطبع پلیٹ فارم پر جو روشنی رہتی ہے اس میں پڑھائی کرشنیہ صاحب ایماندار چھوی کے تھے آنشٹ آفیسر تھے اور بتائیے اس گریب پریب بار سے آئے ایک ایماندار وقتی کا اپنے خون کر دیا جس کا کی بھیڑ نے مار دیا تو بھیڑ کو اکسایا کس نے ہے نا یہ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ جو شویاترہ نکل رہی تھی چھوٹرن شکلہ کی شویاترہ چھوٹرن شکلہ مجھفرپور کا بنماشتہ مارا گیا تھا اس شویاترہ کا نترت آنند مہن کر رہا تھا ہے نا اور اس کے پہلے اس نے مظفرپور کے بھگوانپور چوک میں یہ سب بات آن ریکارڈ ہے پلیس کے انویسٹیگیسن میں ہے مظفرپور کے حاجی پور کہاں سے آ گیا مظفرپور کے بھگوانپور چوک پر آنند مہن نے ایک بہت 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 بھڑکاؤ بھاشن دیا تھا جس میں خون خرابے کی بات اس نے کی تھی یہ ساری باتیں پلیس انویسٹیگیسن میں آئی ہے پلیس انسندان میں ساری باتیں آئی ہیں کیش ڈیری بھی لکھی گئی ہے کوٹ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور چشمدیدوں نے ادھر تو آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ کشنیہ صاحب کے ڈیور کا بھی انٹرویو بہت وائرل ہو رہا ہے جو کشنیہ صاحب کا ڈیور تھا جو کسی طرح زنجان بچا کر بھاگا تھا سب کی بات میں سارے چشمدید تھے اس میں جو پرتیکش درشی تھے وہ لوگ کہا رہے ہیں کہ جب کار پہنچی کشنیہ صاحب کی اور کار کے آگے لکھا ہوا تھا جلادیکاری گوپال گنج تو آنند مہن نے بھٹکن شکلا سے کہا چھوٹن کے بھائی سے کہا ڈی ایم ہے اس کو مارو گولی مارو گولی ہے تب بھٹکن شکلا نے گولی مار دی تو یہ سب تو دیکھئے اب کیا میں کہوں لوگ اپ پر اپنے اپنے برادری کے گنڈوں کو ہیرو بناتا ہے برمشن مکھیاں مارا گیا تھا رنویڈ سناولا تو اس میں اتنے لوگ چھاتی پٹتے ہوئے پہنچ گئے تھے تو اس کو تو میں درباگی ہی کہوں گا یہ ہے ایک اور سوال ان کے ڈرائیور سے ان کے ڈرائیور کے بھی کہنا تھا کہ ہم گاڑی بیک کر رہے تھے اگر ڈی ایم صاحب آدیس نہیں دیتے گاڑی روکر اگر اترنے کے لئے تو پھر ہم مارے نہیں جاتے جی وہ جو بات جو آتی ہے اس بے ہیں کہ ڈی ایم کے پہلے انگرکشا کو لوگوں نے پتائی شروع کر دی تھی ہے نا باڈی گارڈ کو تو دیکھئے کرشنیہ صاحب کی اس کی میں مہانتہ ہی کہوں گا وہ چاہتے تو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے تھے ہے نا باڈی گارڈ کو چھوڑ دیتے بھاگتے جان بچا کے جو ایک عام آدمی کرتا جان تو سب کو بہت پیاری ہوتی ہے نا لیکن ان کو لگا کہ میرا باڈی گارڈ خطرے میں ہے تو میں رکے اس کو بچاتا ہوں اور سچ پوچھئے اسی میں وہ شہید ہو گیا اور جو باڈی گارڈ تھا وہ تو مارکھا کے بچ بھی گیا اس کی جان نہیں گئی لیکن یہ شہید ہو گیا تو یہ تو پتا چلتا ہے کہ ان میں کتنا بڑپن تھا جو ان کا باڈی گارڈ ایک عام سپاہی تھا وہ اس کو بچانے کے لیے اور رک گیا اور اسی میں ان کو جانگوانی پڑی اچھا سار ایک اور بات جاہید سے بات ہے اس سمجھ کے اب تو رہا جب اس میں اب نیچوڑ نکل رہا ہے جب ان کو مارا گیا تو سب لوگ جانتے تھے کہ گوپال گنج کے ڈی ایم ہیں پھر بھی اگر اس طریقے سے ان کو پیٹھا گا وہ بھی ایک ڈی ایم ہو ایک پہلے کتنا تک جائے جائے اس کو کون جائز کہے گا مالی جی گوپال گنج کے ڈی ایم نہیں رہتے مظفر پور کے ہی ڈی ایم رہتے تب یہ کام نازاز رہتا ہے مالی جی چھوٹن شکلہ کے ہتیا ہوئی تو ہتیا گینگوار میں ہوئی وہ خود برماس تھا کسی دوسرے گروہ نے مار ڈالا تو اس میں ڈی ایم کہاں سے آگیا مالی جی گوپال گنج کے ڈی ایم نہیں رہتے مظفر پور کے ہی ڈی ایم رہتے تب بھی ان کا مرانا کیسا ہی ہو جاتا یہ تو سراسرا گلت چیز ہے آپ نے اپنا گصہ کسی پر نکال دیا مالی جی لالو اس میں لالو سی ایم تھے مالی جی لالو پر آپ کا گصہ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے تو آپ نے لالو کو آپ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو اس کے بیعہ ڈی ایم کہیں کھون کر دیجئے اس کا تو کوئی یسٹیفکیسن نہیں ہوا اور آپ جسٹکوں کو معلوم ہوا کشنیہ صاحب کتنے گریب پریبار سے اٹھ کر آئے تھے ان کے جو پتا تھے وہ ریلوی شیرسن پر کلی ہوا کرتے تھے کرشنیہ صاحب نے بچپن میں مطلب پلیٹ فارم پر جو روشنی رہتی ہے اس میں پڑھائی کی تھی وہ بندہ جو اتنا گریب پریبار کا تھا اتنا سنگھرش کر کے آئی ایس بنا اور اماندار چھوی کے پتہ دکاری تھے زیادہ تر آئی ایس آئی پیس بھی لوٹے رہی ہوتے ہیں یہ بھی اقتت ہے لیکن کرشنیہ صاحب اماندار چھوی کے تھے آنشٹ آفیسر تھے اور بتائیے اس گریب پریبار سے آئی ایک اماندار وقتی کا آپ نے خون کر دیا جس کا کچھ ہتیا کانٹ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا تو اس سے بڑا مطلب کیا انرد کیا ہو سکتا ہے آخری سوال سر آنند موہن کو آپ لوگ کہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں میں تو آنند موہن کو جیل میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں اور سپریم کورٹ کے رکھ سے مجھے بہت امید بندھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آٹھ تاریخ کو جو سنوائی ہوگی جو نیا ایک پرکڑیا ہے تو اس دن تو سپریم کورٹ شب سے پہلے اس پر نوٹیس جاری کرے گا بیہار سرکار کو کیونکہ یہ نیا ایک پرکڑیا ہے کہ آپ کو دوسرے کا بھی پکش سننا ہے تو بیہار سرکار کو ایک نوٹیس جاری کرے گا اور پھر اگلی ایک تیتھی دیتا ہے گی لیکن مجھے لگتا ہے یہ معاملہ اتنا مطلب ہائی لائٹڈ ہو گیا ہے راشتری استر کا مدہ ہے کہ دو سے تین سنوائی میں اس کو سپریم کورٹ نپٹا دے گا اور آنند مہن کو دوبارہ جلے بھیز دے گا